ناظرین فاسق کی آنے والی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سویرہ متاہر سے طلاق لے لے گی طلاق کے بعد متاہر سڑک پر آ جائے گا متاہر کے پاس نہ تو سر چھپانے کے لیے چھت ہوگی اور نہ ہی گھر چلانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہوگی تو متاہر دربدر کی ٹھوکرے کھائے گا وہ تو انیکہ کے نقرے ہی نہیں اٹھا پائے گا سائمہ جو فاطمہ کی ہر بات پر کیڑے نکالتی تھی اب وہ ہر بات پر انیکہ کے تانے سنے گی مگر دوسری جانب فاطمہ کی شادی امیر سے ہو جائے گی فاطمہ امیر کے ساتھ انسہائی خوش زندگی گزارے گی امیر تو فاطمہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اب جب ازلان بھی فاطمہ کو مل جائے گا فاطمہ امیر ان دونوں کی فیملی مکمل ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ امیر کی والدہ بھی فاطمہ کو ماف کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختتام ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اپنی رائے کا ظہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو ناظرین فاسق کی آنے والی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سویرہ متاہر سے طلاق لے لے گی طلاق کے بعد متاہر سڑک پر آ جائے گا متاہر کے پاس نہ تو سر چھپانے کے لیے چھت ہوگی اور نہ ہی گھر چلانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہوگی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختتام ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اپنی رائے کا ظہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو ناظرین فاسق کی آنے والی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سویرہ متاہر سے طلاق لے لے گی طلاق کے بعد متاہر سڑک پر آ جائے گا متاہر کے پاس نہ تو سر چھپانے کے لیے چھت ہوگی اور نہ ہی گھر چلانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہوگی تو متاہر دربدر کی ٹھوکرے کھائے گا وہ تو انیکہ کے نقرے ہی نہیں اٹھا پائے گا سائمہ جو فاطمہ کی ہر بات پر کیڑے نکالتی تھی اب وہ ہر بات پر انیکہ کے تانے سنے گی مگر دوسری جانب فاطمہ کی شادی عمیر سے ہو جائے گی فاطمہ عمیر کے ساتھ انتہائی خوش زندگی گزارے گی عمیر تو فاطمہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اب جب ازلان بھی فاطمہ کو مل جائے گا فاطمہ عمیر ان دونوں کی فیملی مکمل ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ عمیر کی والدہ بھی فاطمہ کو ماب کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختتام ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آ ویڈیو ناظرین فاسق کی آنے والی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سویرہ متاہر سے طلاق لے لے گی طلاق کے بعد متاہر سڑک پر آ جائے گا متاہر کے پاس نہ تو سر چھپانے کے لیے چھت ہوگی اور نہ ہی گھر چلانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہوگی تو متاہر در بدر کی ٹھوکرے کھائے گا وہ تو انیکہ کے نقرے ہی نہیں اٹھا پائے گا سائمہ جو فاطمہ کی ہر بات پر کیڑے نکالتی تھی اب وہ ہر بات پر انیکہ کے تانے سنے گی مگر دوسری جانب فاطمہ کی شادی عمیر سے ہو جائے گی فاطمہ عمیر کے ساتھ انسہائی خوش زندگی گزارے گی عمیر تو فاطمہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اب جب ازلان بھی فاطمہ کو مل جائے گا فاطمہ عمیر ان دونوں کی فیملی مکمل ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ عمیر کی والدہ بھی فاطمہ کو معاف کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختتام ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اپنی رائے کا ظہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین فاسق کی آنے والی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سویرہ متاہر سے طلاق لے لے گی طلاق کے بعد متاہر سڑک پر آ جائے گا متاہر کے پاس نہ تو سر چھپانے کے لیے چھت ہوگی اور نہ ہی گھر چلانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہوگی تو متاہر دربدر کی ٹھوکرے کھائے گا وہ تو انیکہ کے نقرے ہی نہیں اٹھا پائے گا سائمہ جو فاطمہ کی ہر بات پر کیڑے نکالتی تھی اب وہ ہر بات پر انیکہ کے تانے سنے گی مگر دوسری جانب فاطمہ کی شادی عمیر سے ہو جائے گی فاطمہ عمیر کے ساتھ انتہائی خوش زندگی گزارے گی عمیر تو فاطمہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اب جب ازلان بھی فاطمہ کو مل جائے گا فاطمہ عمیر ان دونوں کی فیملی مکمل ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ عمیر کی والدہ بھی فاطمہ کو ماب کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختتام ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اپنی رائے کے ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو ناظرین فاسق کی آنے والی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سویرہ متاہر سے طلاق لے لے گی طلاق کے بعد متاہر سڑک پر آ جائے گا متاہر کے پاس نہ تو ست چھپانے کے لیے چھت ہوگی اور نہ ہی گھر چلانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہوگی تو متاہر دربدر کی ٹھوکرے کھائے گا وہ تو انیکہ کے نقرے ہی نہیں اٹھا پائے گا سائمہ جو فاطمہ کی ہر بات پر کیڑے نکالتی تھی اب وہ ہر بات پر انیکہ کے تانے سنے گی مگر دوسری جانب فاطمہ کی شادی عمیر سے ہو جائے گی فاطمہ عمیر کے ساتھ انتہائی خوش زندگی گزارے گی عمیر تو فاطمہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اب جب ازلان بھی فاطمہ کو مل جائے گا فاطمہ عمیر ان دونوں کی فیملی مکمل ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ عمیر کی والدہ بھی فاطمہ کو ماب کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختتام ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ آئی ویڈیو ناظرین فاسق کی آنے والی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سویرہ متاہر سے طلاق لے لے گی طلاق کے بعد متاہر سڑک پر آ جائے گا متاہر کے پاس نہ تو سر چھپانے کے لیے چھت ہوگی اور نہ ہی گھر چلانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہوگی تو متاہر در بدر کی ٹھوکرے کھائے گا وہ تو انیکہ کے نقرے ہی نہیں اٹھا پائے گا سائمہ جو فاطمہ کی ہر بات پر کیڑے نکالتی تھی اب وہ ہر بات پر انیکہ کے تانے سنے گی مگر دوسری جانب فاطمہ کی شادی امیر سے ہو جائے گی فاطمہ امیر کے ساتھ انتہائی خوش زندگی گزارے گی امیر تو فاطمہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اب جب ازلان بھی فاطمہ کو مل جائے گا فاطمہ امیر ان دونوں کی فیملی مکمل ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ امیر کی والدہ بھی فاطمہ کو معاف کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختتام ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ناظرین فاسق کی آنے والی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سویرہ متاہر سے طلاق لے لے گی طلاق کے بعد متاہر سڑک پر آ جائے گا وہ تو انیکہ کے نقرے ہی نہیں اٹھا پائے گا سائمہ جو فاطمہ کی ہر بات پر کیڑے نکالتی تھی اب وہ ہر بات پر انیکہ کے تانے سنے گی مگر دوسری جانب فاطمہ کی شادی امیر سے ہو جائے گی فاطمہ امیر کے ساتھ انتہائی خوش زندگی گزارے گی امیر تو فاطمہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اب جب ازلان بھی فاطمہ کو مل جائے گا فاطمہ امیر ان دونوں کی فیملی مکمل ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ امیر کی والدہ بھی فاطمہ کو ماب کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختتام ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اپنی رائے کے ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو ناظرین فاسق کی آنے والی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سویرہ متاہر سے طلاق لے لے گی طلاق کے بعد متاہر سڑک پر آ جائے گا متاہر کے پاس نہ تو ست چھپانے کے لیے چھت ہوگی اور نہ ہی گھر چلانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہوگی تو متاہر در بدر کی ٹھوکرے کھائے گا وہ تو انیکہ کے نقرے ہی نہیں اٹھا پائے گا سائمہ جو فاطمہ کی ہر بات پر کیڑے نکالتی تھی اب وہ ہر بات پر انیکہ کے تانے سنے گی مگر دوسری جانب فاطمہ کی شادی امیر سے ہو جائے گی فاطمہ امیر کے ساتھ انتہائی خوش زندگی گزارے گی امیر تو فاطمہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اب جب ازلان بھی فاطمہ کو مل جائے گا فاطمہ امیر ان دونوں کی فیملی مکمل ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ امیر کی والدہ بھی فاطمہ کو ماب کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختتام ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین فاسق کی آنے والی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سویرہ متاہر سے طلاق لے لے گی طلاق کے بعد متاہر سڑک پر آ جائے گا متاہر کے پاس نہ تو سر چھپانے کے لیے چھت ہوگی اور نہ ہی گھر چلانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہوگی تو متاہر دربدر کی ٹھوکرے کھائے گا وہ تو انیکہ کے نقرے ہی نہیں اٹھا پائے گا سائمہ جو فاطمہ کی ہر بات پر کیڑے نکالتی تھی اب وہ ہر بات پر انیکہ کے تانے سنے گی مگر دوسری جانب فاطمہ کی شادی امیر سے ہو جائے گی فاطمہ امیر کے ساتھ انتہائی خوش زندگی گزارے گی امیر تو فاطمہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اب جب ازلان بھی فاطمہ کو مل جائے گا فاطمہ امیر ان دونوں کی فیملی مکمل ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ امیر کی والدہ بھی فاطمہ کو ماب کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختتام ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اپنی رائے کا ظہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ناظرین فاسق کی آنے والی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سویرہ متاہر سے طلاق لے لے گی طلاق کے بعد متاہر سڑک پر آ جائے گا تو انیکہ کے نقرے ہی نہیں اٹھا پائے گا سائمہ جو فاطمہ کی ہر بات پر کیڑے نکالتی تھی اب وہ ہر بات پر انیکہ کے تانے سنے گی مگر دوسری جانب فاطمہ کی شادی امیر سے ہو جائے گی فاطمہ امیر کے ساتھ انتہائی خوش زندگی گزارے گی امیر تو فاطمہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اب جب ازلان بھی فاطمہ کو مل جائے گا فاطمہ امیر ان دونوں کی فیملی مکمل ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ امیر کی والدہ بھی فاطمہ کو ماب کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختتام ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اپنی رائے کے ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ناظرین فاسق کی آنے والی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سویرہ متاہر سے طلاق لے لے گی طلاق کے بعد متاہر سڑک پر آ جائے گا متاہر کے پاس نہ تو ست چھپانے کے لیے چھت ہوگی اور نہ ہی گھر چلانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہوگی تو متاہر در بدر کی ٹھوکرے کھائے گا وہ تو انیکہ کے نقرے ہی نہیں اٹھا پائے گا سائمہ جو فاطمہ کی ہر بات پر کیڑے نکالتی تھی اب وہ ہر بات پر انیکہ کے تانے سنے گی مگر دوسری جانب فاطمہ کی شادی امیر سے ہو جائے گی فاطمہ امیر کے ساتھ انتہائی خوش زندگی گزارے گی امیر تو فاطمہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اب جب ازلان بھی فاطمہ کو مل جائے گا فاطمہ امیر ان دونوں کی فیملی مکمل ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ امیر کی والدہ بھی فاطمہ کو ماب کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختتام ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین فاسق کی آنے والی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سویرہ متاہر سے طلاق لے لے گی طلاق کے بعد متاہر سڑک پر آ جائے گا متاہر کے پاس نہ تو سر چھپانے کے لیے چھت ہوگی اور نہ ہی گھر چلانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہوگی تو متاہر دربدر کی ٹھوکرے کھائے گا وہ تو انیکہ کے نقرے ہی نہیں اٹھا پائے گا سائمہ جو فاطمہ کی ہر بات پر کیڑے نکالتی تھی اب وہ ہر بات پر انیکہ کے تانے سنے گی مگر دوسری جانب فاطمہ کی شادی عمیر سے ہو جائے گی فاطمہ عمیر کے ساتھ انتہائی خوش زندگی گزارے گی عمیر تو فاطمہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اب جب ازلان بھی فاطمہ کو مل جائے گا فاطمہ عمیر ان دونوں کی فیملی مکمل ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ عمیر کی والدہ بھی فاطمہ کو ماب کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختتام ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اپنی رائے کا ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ناظرین فاسق کی آنے والی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سویرہ متاہر سے طلاق لے لے گی طلاق کے بعد متاہر سڑک پر آ جائے گا متاہر کے پاس نہ تو ست چھپانے کے لیے چھت ہوگی اور نہ ہی گھر چلانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہوگی تو متاہر دربدر کی ٹھوکرے کھائے گا وہ تو انیکہ کے نقرے ہی نہیں اٹھا پائے گا سائمہ جو فاطمہ کی ہر بات پر کیڑے نکالتی تھی اب وہ ہر بات پر انیکہ کے تانے سنے گی مگر دوسری جانب فاطمہ کی شادی عمیر سے ہو جائے گی فاطمہ عمیر کے ساتھ انتہائی خوش زندگی گزارے گی عمیر تو فاطمہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اب جب ازلان بھی فاطمہ کو مل جائے گا فاطمہ عمیر ان دونوں کی فیملی مکمل ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ عمیر کی والدہ بھی فاطمہ کو معاف کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختتام ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اپنی رائے کے ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ آر ویڈیو ناظرین فاسق کی آنے والی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سویرہ متاہر سے طلاق لے لے گی طلاق کے بعد متاہر سڑک پر آ جائے گا متاہر کے پاس نہ تو سر چھپانے کے لیے چھت ہوگی اور نہ ہی گھر چلانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہوگی تو متاہر در بدر کی ٹھوکرے کھائے گا وہ تو انیکہ کے نقرے ہی نہیں اٹھا پائے گا سائمہ جو فاطمہ کی ہر بات پر کیڑے نکالتی تھی اب وہ ہر بات پر انیکہ کے تانے سنے گی مگر دوسری جانب فاطمہ کی شادی عمیر سے ہو جائے گی فاطمہ عمیر کے ساتھ انسہائی خوش زندگی گزارے گی عمیر تو فاطمہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اب جب ازلان بھی فاطمہ کو مل جائے گا فاطمہ عمیر ان دونوں کی فیملی مکمل ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ عمیر کی والدہ بھی فاطمہ کو ماب کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختتام ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو ناظرین فاسق کی آنے والی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سویرہ متاہر سے طلاق لے لے گی طلاق کے بعد متاہر سڑک پر آ جائے گا متاہر کے پاس نہ تو ست چھپانے کے لیے چھت ہوگی اور نہ ہی گھر چلانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہوگی تو متاہر دربدر کی ٹھوکرے کھائے گا وہ تو انیکہ کے نقرے ہی نہیں اٹھا پائے گا سائمہ جو فاطمہ کی ہر بات پر کیڑے نکالتی تھی اب وہ ہر بات پر انیکہ کے تانے سنے گی مگر دوسری جانب فاطمہ کی شادی عمیر سے ہو جائے گی فاطمہ عمیر کے ساتھ انتہائی خوش زندگی گزارے گی عمیر تو فاطمہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اب جب ازلان بھی فاطمہ کو مل جائے گا فاطمہ عمیر ان دونوں کی فیملی مکمل ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ عمیر کی والدہ بھی فاطمہ کو ماب کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختتام ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اپنی رائے کا ظہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین فاسق کی آنے والی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سویرہ متاہر سے طلاق لے لے گی طلاق کے بعد متاہر سڑک پر آ جائے گا متاہر کے پاس نہ تو ست چھپانے کے لیے چھت ہوگی اور نہ ہی گھر چلانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہوگی تو متاہر دربدر کی ٹھوکرے کھائے گا وہ تو انیکہ کے نقرے ہی نہیں اٹھا پائے گا سائمہ جو فاطمہ کی ہر بات پر کیڑے نکالتی تھی اب وہ ہر بات پر انیکہ کے تانے سنے گی مگر دوسری جانب فاطمہ کی شادی عمیر سے ہو جائے گی فاطمہ عمیر کے ساتھ انتہائی خوش زندگی گزارے گی عمیر تو فاطمہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اب جب ازلان بھی فاطمہ کو مل جائے گا فاطمہ عمیر ان دونوں کی فیملی مکمل ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ عمیر کی والدہ بھی فاطمہ کو ماب کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختتام ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آ ویڈیو ناظرین فاسق کی آنے والی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سویرہ متاہر سے طلاق لے لے گی طلاق کے بعد متاہر سڑک پر آ جائے گا متاہر کے پاس نہ تو ست چھپانے کے لیے چھت ہوگی اور نہ ہی گھر چلانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہوگی تو متاہر در بدر کی ٹھوکرے کھائے گا وہ تو انیکہ کے نقرے ہی نہیں اٹھا پائے گا سائمہ جو فاطمہ کی ہر بات پر کیڑے نکالتی تھی اب وہ ہر بات پر انیکہ کے تانے سنے گی مگر دوسری جانب فاطمہ کی شادی عمیر سے ہو جائے گی فاطمہ عمیر کے ساتھ انسہائی خوش زندگی گزارے گی عمیر تو فاطمہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اب جب ازلان بھی فاطمہ کو مل جائے گا فاطمہ عمیر ان دونوں کی فیملی مکمل ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ عمیر کی والدہ بھی فاطمہ کو معاف کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختتام ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین فاسق کی آنے والی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سویرہ متاہر سے طلاق لے لے گی طلاق کے بعد متاہر سڑک پر آ جائے گا متاہر کے پاس نہ تو ست چھپانے کے لیے چھت ہوگی اور نہ ہی گھر چلانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہوگی تو متاہر دربدر کی ٹھوکرے کھائے گا وہ تو انیکہ کے نقرے ہی نہیں اٹھا پائے گا سائمہ جو فاطمہ کی ہر بات پر کیڑے نکالتی تھی اب وہ ہر بات پر انیکہ کے تانے سنے گی مگر دوسری جانب فاطمہ کی شادی عمیر سے ہو جائے گی فاطمہ عمیر کے ساتھ انتہائی خوش زندگی گزارے گی عمیر تو فاطمہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اب جب ازلان بھی فاطمہ کو مل جائے گا فاطمہ عمیر ان دونوں کی فیملی مکمل ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ عمیر کی والدہ بھی فاطمہ کو ماب کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختتام ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اپنی رائے کے ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ناظرین فاسق کی آنے والی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سویرہ متاہر سے طلاق لے لے گی طلاق کے بعد متاہر سڑک پر آ جائے گا متاہر کے پاس نہ تو ست چھپانے کے لیے چھت ہوگی اور نہ ہی گھر چلانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہوگی تو متاہر دربدر کی ٹھوکرے کھائے گا وہ تو انیکہ کے نقرے ہی نہیں اٹھا پائے گا سائمہ جو فاطمہ کی ہر بات پر کیڑے نکالتی تھی اب وہ ہر بات پر انیکہ کے تانے سنے گی مگر دوسری جانب فاطمہ کی شادی عمیر سے ہو جائے گی فاطمہ عمیر کے ساتھ انتہائی خوش زندگی گزارے گی عمیر تو فاطمہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اب جب ازلان بھی فاطمہ کو مل جائے گا فاطمہ عمیر ان دونوں کی فیملی مکمل ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ عمیر کی والدہ بھی فاطمہ کو ماب کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختتام ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اپنی رائے کے ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ اور ویڈیو ناظرین فاسق کی آنے والی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سویرہ متاہر سے طلاق لے لے گی طلاق کے بعد متاہر سڑک پر آ جائے گا متاہر کے پاس نہ تو سر چھپانے کے لیے چھت ہوگی اور نہ ہی گھر چلانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہوگی تو متاہر در بدر کی ٹھوکرے کھائے گا وہ تو انیکہ کے نقرے ہی نہیں اٹھا پائے گا سائمہ جو فاطمہ کی ہر بات پر کیڑے نکالتی تھی اب وہ ہر بات پر انیکہ کے تانے سنے گی مگر دوسری جانب فاطمہ کی شادی امیر سے ہو جائے گی فاطمہ امیر کے ساتھ انسہائی خوش زندگی گزارے گی امیر تو فاطمہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اب جب ازلان بھی فاطمہ کو مل جائے گا فاطمہ امیر ان دونوں کی فیملی مکمل ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ امیر کی والدہ بھی فاطمہ کو معاف کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختتام ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو ناظرین فاسق کی آنے والی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سویرہ متاہر سے طلاق لے لے گی طلاق کے بعد متاہر سڑک پر آ جائے گا متاہر کے پاس نہ تو ست چھپانے کے لیے چھت ہوگی اور نہ ہی گھر چلانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہوگی تو متاہر دربدر کی ٹھوکرے کھائے گا وہ تو انیکہ کے نقرے ہی نہیں اٹھا پائے گا سائمہ جو فاطمہ کی ہر بات پر کیڑے نکالتی تھی اب وہ ہر بات پر انیکہ کے تانے سنے گی مگر دوسری جانب فاطمہ کی شادی امیر سے ہو جائے گی فاطمہ امیر کے ساتھ انتہائی خوش زندگی گزارے گی امیر تو فاطمہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اب جب ازلان بھی فاطمہ کو مل جائے گا فاطمہ امیر ان دونوں کی فیملی مکمل ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ امیر کی والدہ بھی فاطمہ کو معاف کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختتام ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اپنی رائے کے ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین فاسق کی آنے والی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سویرہ متاہر سے طلاق لے لے گی طلاق کے بعد متاہر سڑک پر آ جائے گا متاہر کے پاس نہ تو ست چھپانے کے لیے چھت ہوگی اور نہ ہی گھر چلانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہوگی تو متاہر دربدر کی ٹھوکرے کھائے گا وہ تو انیکہ کے نقرے ہی نہیں اٹھا پائے گا سائمہ جو فاطمہ کی ہر بات پر کیڑے نکالتی تھی اب وہ ہر بات پر انیکہ کے تانے سنے گی مگر دوسری جانب فاطمہ کی شادی عمیر سے ہو جائے گی فاطمہ عمیر کے ساتھ انتہائی خوش زندگی گزارے گی عمیر تو فاطمہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اب جب ازلان بھی فاطمہ کو مل جائے گا فاطمہ عمیر ان دونوں کی فیملی مکمل ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ عمیر کی والدہ بھی فاطمہ کو ماب کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختتام ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آر ویڈیو ناظرین فاسق کی آنے والی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سویرہ متاہر سے طلاق لے لے گی طلاق کے بعد متاہر سڑک پر آ جائے گا متاہر کے پاس نہ تو سر چھپانے کے لیے چھت ہوگی اور نہ ہی گھر چلانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہوگی تو متاہر دربدر کی ٹھوکرے کھائے گا وہ تو انیکہ کے نقرے ہی نہیں اٹھا پائے گا سائمہ جو فاطمہ کی ہر بات پر کیڑے نکالتی تھی اب وہ ہر بات پر انیکہ کے تانے سنے گی مگر دوسری جانب فاطمہ کی شادی عمیر سے ہو جائے گی فاطمہ عمیر کے ساتھ انسہائی خوش زندگی گزارے گی عمیر تو فاطمہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اب جب ازلان بھی فاطمہ کو مل جائے گا فاطمہ عمیر ان دونوں کی فیملی مکمل ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ عمیر کی والدہ بھی فاطمہ کو معاف کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختتام ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اپنی رائے کا ظہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین فاسق کی آنے والی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سویرہ متاہر سے طلاق لے لے گی طلاق کے بعد متاہر سڑک پر آ جائے گا متاہر کے پاس نہ تو ست چھپانے کے لیے چھت ہوگی اور نہ ہی گھر چلانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہوگی تو متاہر دربدر کی ٹھوکرے کھائے گا وہ تو انیکہ کے نقرے ہی نہیں اٹھا پائے گا سائمہ جو فاطمہ کی ہر بات پر کیڑے نکالتی تھی اب وہ ہر بات پر انیکہ کے تانے سنے گی مگر دوسری جانب فاطمہ کی شادی عمیر سے ہو جائے گی فاطمہ عمیر کے ساتھ انتہائی خوش زندگی گزارے گی عمیر تو فاطمہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اب جب ازلان بھی فاطمہ کو مل جائے گا فاطمہ عمیر ان دونوں کی فیملی مکمل ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ عمیر کی والدہ بھی فاطمہ کو ماب کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختتام ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اپنی رائے کے ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو ناظرین فاسق کی آنے والی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سویرہ متاہر سے طلاق لے لے گی طلاق کے بعد متاہر سڑک پر آ جائے گا متاہر کے پاس نہ تو ست چھپانے کے لیے چھت ہوگی اور نہ ہی گھر چلانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہوگی تو متاہر دربدر کی ٹھوکرے کھائے گا وہ تو انیکہ کے نقرے ہی نہیں اٹھا پائے گا سائمہ جو فاطمہ کی ہر بات پر کیڑے نکالتی تھی اب وہ ہر بات پر انیکہ کے تانے سنے گی مگر دوسری جانب فاطمہ کی شادی عمیر سے ہو جائے گی فاطمہ عمیر کے ساتھ انتہائی خوش زندگی گزارے گی عمیر تو فاطمہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اب جب ازلان بھی فاطمہ کو مل جائے گا فاطمہ عمیر ان دونوں کی فیملی مکمل ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ عمیر کی والدہ بھی فاطمہ کو ماب کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختتام ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اپنی رائے کا ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ اور ویڈیو ناظرین فاسق کی آنے والی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سویرہ متاہر سے طلاق لے لے گی طلاق کے بعد متاہر سڑک پر آ جائے گا متاہر کے پاس نہ تو سر چھپانے کے لیے چھت ہوگی اور نہ ہی گھر چلانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہوگی تو متاہر دربدر کی ٹھوکرے کھائے گا وہ تو انیکہ کے نقرے ہی نہیں اٹھا پائے گا سائمہ جو فاطمہ کی ہر بات پر کیڑے نکالتی تھی اب وہ ہر بات پر انیکہ کے تانے سنے گی مگر دوسری جانب فاطمہ کی شادی امیر سے ہو جائے گی فاطمہ امیر کے ساتھ انتہائی خوش زندگی گزارے گی امیر تو فاطمہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اب جب ازلان بھی فاطمہ کو مل جائے گا فاطمہ امیر ان دونوں کی فیملی مکمل ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ امیر کی والدہ بھی فاطمہ کو ماب کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختتام ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ناظرین فاسق کی آنے والی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سویرہ متاہر سے طلاق لے لے گی طلاق کے بعد متاہر سڑک پر آ جائے گا وہ تو انیکہ کے نقرے ہی نہیں اٹھا پائے گا سائمہ جو فاطمہ کی ہر بات پر کیڑے نکالتی تھی اب وہ ہر بات پر انیکہ کے تانے سنے گی مگر دوسری جانب فاطمہ کی شادی امیر سے ہو جائے گی فاطمہ امیر کے ساتھ انتہائی خوش زندگی گزارے گی امیر تو فاطمہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اب جب ازلان بھی فاطمہ کو مل جائے گا فاطمہ امیر ان دونوں کی فیملی مکمل ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ امیر کی والدہ بھی فاطمہ کو ماب کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختتام ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اپنی رائے کے ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو ناظرین فاسق کی آنے والی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سویرہ متاہر سے طلاق لے لے گی طلاق کے بعد متاہر سڑک پر آ جائے گا متاہر کے پاس نہ تو ست چھپانے کے لیے چھت ہوگی اور نہ ہی گھر چلانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہوگی تو متاہر در بدر کی ٹھوکرے کھائے گا وہ تو انیکہ کے نقرے ہی نہیں اٹھا پائے گا سائمہ جو فاطمہ کی ہر بات پر کیڑے نکالتی تھی اب وہ ہر بات پر انیکہ کے تانے سنے گی مگر دوسری جانب فاطمہ کی شادی امیر سے ہو جائے گی فاطمہ امیر کے ساتھ انتہائی خوش زندگی گزارے گی امیر تو فاطمہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اب جب ازلان بھی فاطمہ کو مل جائے گا فاطمہ امیر ان دونوں کی فیملی مکمل ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ امیر کی والدہ بھی فاطمہ کو ماب کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختتام ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین فاسق کی آنے والی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سویرہ متاہر سے طلاق لے لے گی طلاق کے بعد متاہر سڑک پر آ جائے گا متاہر کے پاس نہ تو سر چھپانے کے لیے چھت ہوگی اور نہ ہی گھر چلانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہوگی تو متاہر دربدر کی ٹھوکرے کھائے گا وہ تو انیکہ کے نقرے ہی نہیں اٹھا پائے گا سائمہ جو فاطمہ کی ہر بات پر کیڑے نکالتی تھی اب وہ ہر بات پر انیکہ کے تانے سنے گی مگر دوسری جانب فاطمہ کی شادی امیر سے ہو جائے گی فاطمہ امیر کے ساتھ انتہائی خوش زندگی گزارے گی امیر تو فاطمہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اب جب ازلان بھی فاطمہ کو مل جائے گا فاطمہ امیر ان دونوں کی فیملی مکمل ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ امیر کی والدہ بھی فاطمہ کو ماب کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختتام ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اپنی رائے کا ظہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ناظرین فاسق کی آنے والی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سویرہ متاہر سے طلاق لے لے گی طلاق کے بعد متاہر سڑک پر آ جائے گا وہ تو انیکہ کے نقرے ہی نہیں اٹھا پائے گا سائمہ جو فاطمہ کی ہر بات پر کیڑے نکالتی تھی اب وہ ہر بات پر انیکہ کے تانے سنے گی مگر دوسری جانب فاطمہ کی شادی امیر سے ہو جائے گی فاطمہ امیر کے ساتھ انتہائی خوش زندگی گزارے گی امیر تو فاطمہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اب جب ازلان بھی فاطمہ کو مل جائے گا فاطمہ امیر ان دونوں کی فیملی مکمل ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ امیر کی والدہ بھی فاطمہ کو ماب کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختتام ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اپنی رائے کے ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ اور ویڈیو ناظرین فاسق کی آنے والی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سویرہ متاہر سے طلاق لے لے گی طلاق کے بعد متاہر سڑک پر آ جائے گا متاہر کے پاس نہ تو ست چھپانے کے لیے چھت ہوگی اور نہ ہی گھر چلانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہوگی تو متاہر در بدر کی ٹھوکرے کھائے گا وہ تو انیکہ کے نقرے ہی نہیں اٹھا پائے گا سائمہ جو فاطمہ کی ہر بات پر کیڑے نکالتی تھی اب وہ ہر بات پر انیکہ کے تانے سنے گی مگر دوسری جانب فاطمہ کی شادی امیر سے ہو جائے گی فاطمہ امیر کے ساتھ انتہائی خوش زندگی گزارے گی امیر تو فاطمہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اب جب ازلان بھی فاطمہ کو مل جائے گا فاطمہ امیر ان دونوں کی فیملی مکمل ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ امیر کی والدہ بھی فاطمہ کو ماب کر دے گی اور اس کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختتام ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پور وچنگ کا ویڈیو